رحمان الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں گزشتہ حکومت نے ریلیف دے کر آئی ایم ایف کے وعدوں سے انحراف کیا حمزہ شہباز کا یہ لیٹس سٹیٹمنٹ ہے اور اس سٹیٹمنٹ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ خلافی کی اور ہم ان کے آج یہ ہمارے ابو جی ہیں اور ہم ان کے ساتھ بلکل وعدہ پورا کریں گے لیکن ان کے ماضی کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے جن چیزوں پر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں سننے مجھے دیوار سے لگائیں گے تو میں کارنر ٹائگر نہ بن جاؤں کارنر ٹائگر نہ بن جاؤں عمران خان نے آج دبے الفاظوں میں ایک مرتبہ پھر سے باہول پور کے جلسے میں کہا کہ اگر دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھنا پنجاب سے بھی جفٹ ہوں گا اور خیبر پختنخواہ سے بھی جفٹ جاؤں گا گلگت بلتستان سے بھی میرے ٹائگرز آئیں گے اور پھر کشمیر سے بھی لوگ آئیں گے اور چاروں طرف سے ہم گھیرنے کی کوشش کریں گے پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے مزید انہیں کیا کہا اگر مدد نہیں کر سکتے تو احساس کریں آمیر مطین کے ہنا پرویز بچ پر تنز ہنا پرویز بچ صاحبہ آج کل ایک کانفرنس کے سلسلے میں مختلف سے تصاویر شیئر کرتی ہے اور انہوں نے تنز کیوں کیا اس پر بات کریں گے سب سے اہم چیز زلفی بخاری نے برطانوی شیریت چھوڑ دیئے زلفی بخاری کے حوالے سے ایک آ جاتا رہا کہ جناب یہ کچھ بھی کریں گے یہ شیریت نہیں چھوڑ سکتے آج انہیں یہ شیریت چھوڑ دیئے بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ ہے اس پر بھی بات کریں گے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے غداری کی سیڈیفکیٹ بانٹنا بند کر دے شوقت ترین شوقت ترین نے بلاخر بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ جناب جس طریقے سے آپ مجھے غدار قرار دے رہے ہیں میں ملک کے مفاد کی بات کر رہا تھا اور یہ کچھ عام لوگ نہیں سمجھتے تو یہ بات انہیں کیونکہ اس پر بات کریں گے ملک پر سلاب کی تباہ کاری ہے حکمرانوں کی نا اہلی کا نتیجہ ہے کامران خان کا تجزیہ یہ چار پانچ چیزیں جو کہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہے آپ سے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والے اور لیٹس اپ ڈیٹ سے آپ آخبر رہے ہیں ناظرین اقرام سب سے پہلے ظلفی بخاری کی بات کرتے ہیں ظلفی بخاری صاحب نے آج اپنا جو نیشنلیٹی ہے یوکے کی وہ مکمل طور پر چھوڑ دیئے اور کہہ دیا ہے جناب کے کسی بھی طور پر اگر پاکستان میں میں پالٹکس کر رہا ہوں پاکستان میں میں یہ پالٹکس میں نے اگر کر دی ہے تو سب سے پہلے مجھے یہ شہریت چھوڑنی پڑے گی اور آج انہوں نے یہ ثابت کیا بہت سارے لوگ ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ظلفی بخاری تمام چیزیں کر سکتے ہیں مگر وہ شہریت نہیں چھوڑ سکتے ظلفی بخاری یہ کر سکتے ہیں مگر شہریت کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے ظلفی بخاری وہ کر سکتے ہیں مگر شہریت نہیں چھوڑ سکتے سلیم صافی کہا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ کو خیر آباد پاکستان میں پولیٹکس کریں گے عمران خان کے سنگ بسنگ شامل ہوگی عمران خان کے ساتھ رہیں گے عمران خان کے ساتھ آہ پولیٹکس کریں گے اور وہ اگلے الیکشنز میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں گے یہ ظلپی بخاری صاحب نے جو کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اب اس پر یعنی آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹکس میں بنیادی طور پر اس نے پارٹیسپیشن شروع کر دی ہے اپنی آہ پہلے سے معلوم تھا لیکن چونکہ اب جب شیریعت چھوڑ دی تو ان لوگ کی مووی بندوں کے جو کہا کرتے تھے کہ یہ سب باگ جائیں گے ایک طرف اللہ کی قدرت کی شاہر نے دیکھو جن کو ہم سیاسی لیڈر اور جمہوری سمجھتے ہیں نا ان پر جب تھوڑا سا سخت وقت آتا ہے اور انہی کی عمال کی وجہ سے آتا ہے تو وہ ملک چھوڑ کر باگ جاتے ہیں عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں نواز شریف آپ کتنا بڑا لیڈر ہے یعنی اگر آپ اگر اتنے بڑے لیڈر ہوتے واقعی میں اور آپ سمجھتے کہ آپ کی ایک بڑی سٹرنگت ہے اس پاکستان میں تو کم سے کم آپ یہ کام نہ کرتے اور وجہ صرف یہی ہے کہ آپ لیڈر ہیں لیڈر کو کم سے کم بھاگنا نہیں چاہیے اب اگر آپ بھاگ بھی گئی ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ واپس آ جائیے پاکستان میں صرف پرائیم منسٹر کی نوکری کے لیے مت آیا کرے پلیز آپ نے اگر کام کرنے تو اس طریقے سے کام کرے آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو پھر تمام کشتیاں جلا دے باہر کی راہتیں وہاں پر آپ خوبصورت راتیں بھی منائیں دن بھی گزاریں جواب کا سخت وقت ہو جب راہتیں آ جائے تو پھر پاکستان میں پرائیم منسٹر بن کے آ جاؤ یہ کوئی آپ کی غلام توڑی ہے آپ کنگ تو نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے وہ کام کرتے لیکن پاکستانی قوم ہے البتہ آج بھی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ایسے لوگ بھی حیرانگی کی بات ہے سن لیں مجھے اگر دیوار سے لگائیں گے تو میں کارنر ٹائگر نہ بن جاؤ عمران خان عمران خان کا آج بہاولپور میں جلسہ تھا جلسے میں انہوں نے خطاب کیا اور خطاب میں ایک مرتبہ پھر سے واضح کر دیا انہوں نے یہ بات انہیں واضح کر دی کہ جناب یہ بات آپ سن لیجئے کہ مجھے دیوار سے نہ لگاؤ نہیں تو میں کارنر ٹائگر بن جاؤں گا اور یہ بات اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہا کہ میرے پاس پنجاب بھی ہیں میرے پاس پختونخواہ بھی ہیں میرے پاس گلگت بھی ہیں میرے پاس کشمیر بھی ہیں چاروں طرف سے میں اسلام آباد کی طرف آؤں گا پھر آپ کو کئی چپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ کر بھی سکتے نو ڈاؤٹ آج ان کی جو پاولیٹی ہیں جو پاولیٹی گراف ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے کہ کس طریقے سے وہ مقابلہ کریں گے اور مقابلہ کر رہے ہیں اور آگے مقابلہ جا کر آہ وہ آہ مقابلہ کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں آہ ایک اور بڑی اہم چیز آہ آئی ایم ایف کی حوالے سے ہاں گزشتہ حکومت نے ریلیف دے کر آئی ایم ایف کی وعدوں سے انحراف کیا حمزہ شہباز صاحب حمزہ شہباز صاحب نے یہ کہا حمزہ شہباز صاحب آپ نے آج آئی ایم ایف کو تو اپنا کہہ سکتے ہیں کہ آقا مان لیا ابو مان لیا وٹیور جو بھی ہے لیکن آپ کو میں یاد دلا دا چلو آپ کے والدے محترم جب اپوزیشن لیڈر ہوا کرتے تھے آج سے دو سال قبل غالباً جب آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو رہا تھا تو آپ کے ابو جی پتا ہی کیا کہہ رہے تھے آپ نے کہا کہ نیازی نے قوم کو آئی ایم ایف کی آگے بیج دیا آج منافقوں کی طرح یہ سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے ریلیف دے کر آئی ایم ایف کے وعدوں سے انحراف کیا سوال تو یہ ہے کہ اس وقت اگر قوم کو غلامی میں دکھیلا تھا تو آج کیا آپ نے آئی ایم ایف سے آزاد کر لیا آپ نے تو غلام ابن غلام بنا دیا آپ نے تو بالکل آگے جا کر آپ لیٹ چکے ہیں آئی ایم ایف اقبال صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ ایک نیازی نے دو لخت کیا تھا دوسری نیازی نے پاکستان کو بیچ ڈالا شرم آنی چاہیے ایسے سٹیٹمنٹ پر شرم آنی چاہیے ایسے چیزوں پر ایسے گفتگو پر جو یہ کر رہے ہیں مطلب آپ کی پاس پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوئی دوسرا ٹاپک نہیں ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہے اور آپ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عمران خان نے گزشتہ حکومت نے ریلیف دے کر آئی ایم ایف کے وعدوں سے انحراف کیا اور آج آپ نے ریلیف دے رہے اور آپ کہتے کہ ابو جی ہم تو بالکل آپ کے وعدے پورے کریں گے آپ تو یہ کریں گے غلام ابن غلام غلام ابن غلام غلام ابن غلام ملک میں سلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور حکمرانوں کی نائلی کا نتیجہ ہے دیکھیں ایک کومن سی چیز ہے جس طریقے سے ملک میں سلاب ہیں اور قدرت کی طرف سے ظاہر سی بات ہے انسان نے محنت ہی کرنی ہے انسان نے اپنی صلاحیت کے مطابق محنت کرنی ہے اوزائزی بات ہے اس وقت حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کے لیے وہ نکلیں عوام کے لیے وہ کام کریں لیکن ان کی نائلی اتنی ہے کہ ہر کوئی اپنے مفاد کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں کسی کو قوم کی کیا فکر ہیں تو میرے نظر میں اس وقت سب سے جو اہم چیزیں وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے غداری کی سیڈیفکیٹ بانٹنا بند کرے شوقت ترین نے آج یہ بات کی ہے کہ جناب بس کرے یہ غدار غدارہ بند کر دیں یہ میرے اپنی ایک سوچ تھی جو ان نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ پاکستان کی حق میں تھی کوئی بھی شخص اس طریقے سے وہ کام نہیں کر سکتی جس طریقے سے ہم غدار اور پتہ نہیں پاکستان ملک دشمن اور یہ چیزیں قرار دیتے ہیں اپنی سیاست کرے یار یہ چیزیں اپنا کیا کرے پلیز میہ مفرور کوئی واپسی کی سیڈیفکیٹ پاکستان میں موجود بڑے ڈرکٹرز نے دینا ہے آج جہا آج جہے عساق ڈار صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ سیڈمنٹ دیا انہیں کہا کہ میہ صاحب کو دیکھیں بڑی تکلیف ہے اور تکلیف صرف اس بنیاد پہ ہے کہ جناب آہ ان کے پلیٹلٹس گر رہے ہیں وہ مر رہا ہے یہی کر رہا ہے یار وہاں پر اتنا ہشاش بشاش یہاں پر آتے ہیں موت پڑ جاتی ہے یہ زندگی ہے ان کی خیر خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس حوالے سے سایر سی بات ہے یار رب مطلب ہم بول بول کے تک ایک شخص صرف نوکری کرنے کے لئے لیکن اس قوم میں کم سے کم اتنا شعور ہوئی کہ یار یہ اگر وزیراعظم بنے اگلے دن نکلا ہے کہ بھائی کیا کر رہا ہے یہاں پہ کرنا کیا ہے جاؤ لندن میں اپنا جاؤ ابھی بھی ویکیشن سپینڈ کر گیا ہو یہاں پر آتے ہیں جناب صرف اور صرف اپنے ایک کنگ بن کر ان لوگوں پر حکمرانی کرو یہی انہوں نے سیکھا ہے کیا پاکستانی بائیس کرول ہوا میں کوئی اتنا ایک ایسا شاتر ایک ایسا قابل بندہ نہیں ہے کہ وہ وزارت عظمہ گرزی بار براج مان ہو جائے یہی میہ میٹو ہمارے قسمت میں لکھے ہوئے تو پاکستانی قوم کو بہرحال جاگنا چاہیے اس پر پانچ سو گناہ زیادہ بارشوں کی باعث تباہی ہوئی وفاقی وزیر حسن اقبال صاحب شہباز شریف کو ہو سکتا ہے ایک دن بنی گالا جانا پڑے ہاں ایک دفعہ انہوں نے وہ افساد بڑی صاحب نے گفت گئی امیہ صاحب کو یاد ہے آپ کو کہ جب وہ اس حملی میں کرے تھے انہیں کہا تھے کہ عمران خان صاحب میں بنی گالا آنے کو تیار ہوں وہاں پر جو چیز آپ کل کر ڈسکس کریں گے پھر وہ گئے بھی دے تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کو اب ایک دن بنی گالا بھی جانا پڑے اور ظاہر سی بات ہے عمران خان جو سپیرٹ لے کر چلے وہ کسی میں نہیں ہے ان میں سے ایک کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے آہ البتہ اس وقت جو پاکستان کی سیچوئیشن ہے اللہ پاکستان پر پاکستان میں بسنے والے لوگوں پر رہے ہیں کریں دیجئے مجھے نومان خان کو اجازت اللہ نے اہبان ہے